بچہ بیمار ہے بیٹی کا رشتہ نہیں آتا جواب نہیں مل رہی کردہ نہیں اتر رہا مکان نہیں بنا یہ چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کسی نے کچھ کر ریا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں اور کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہیں اب وہ ہمارا پروردگار ہے اور ہمیں اس بات کے خوشی ہونے چاہیے حضرت علیہ نے فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے میرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے اور میرے لئے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا پندہ ہوں ہم اللہ کے بننے ہیں اس بات پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک کتنا عظیم ہے کتنا بڑا ہے چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک دعا تھی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یا حیو یا قیوم یا اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامے تو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما جب بندہ اللہ کو مدد کے لئے پکارے گا تو اللہ ضرور مدد فرمائے گا اب آپ بتائیں قیامت کے دن ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے یا اللہ میں تو آپ کو مدد کے لئے پکارتا رہا آپ نے تو مجھے کوئی ریسپانڈ ہی نہیں کیا اللہ کسی بندے سے یہ نہیں سنیں گے کہ میں نے پکارا تھا اور میں نے جواب نہ ملا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے وہ ضرور ریسپانڈ کرتا ہے ضرور جواب دیتا ہے ضرور بندے کی مدد فرماتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا ہم ہی الزامن کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ لاؤ لگائے اللہ حبس باقی حبس اور اللہ کو منائے اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کیسے کرتے ہیں اس کو کیسے عدتوں سے نوازتے ہیں اس کو کیسے نیک نیک آمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں موسیقی 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 موسیقی